بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم مائی چینل نوڈ زینی کیسے آپ سب دعا ہے میری کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے حضور مان میں رکھے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہے آج میں آپ کو پرینٹ والا سوٹ ہے یہ جو بزار سے ہم لے کر آتے ہیں اس میں کان ہوتا ہے کان بھی بولتے ہیں درچھاپن بھی بولتے ہیں اور ریب بھی بولتے ہیں آج میں آپ کو یہ نکالنا بتاؤں گی یہ بھی ڈیفرنٹ طریقے کا ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے کوئی زیادہ ہوتا ہے یہ میری پہلی ویڈیو ہے کان یا ریب نکالنے کی جیسے کان زیادہ یا کم ہوتا ہے ویسے تھوڑا بہت طریقے کار بھی چینج ہو جاتا ہے میں سارے طریقے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے میں نکالوں گی یہ میں نے فرینڈ کا اور بیک کا دامن الگ الگ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بیک ہے وہ فرینڈ والا حصہ یہ دونوں کو میں نے الگ الگ کر لیا ہے کہ ہمارا ٹیمز آئے نہ ہو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو پھر یہ نیک کو ایسے پکڑ کر درمیان کر لیں گے اور یہ چڑائی میں بھی نیک کو درمیان کر لیں گے یہ نیک کے یعنی جو فول وغیرہ بنے ہوئے یہ بنچ بنے ہوئے ان کا سب کا ایسے ہم نے پکڑ کرنا درمیان کر لینا ہے دامن میں جو فول بنے ہوئے یہ بنچ بنا ہوئے اس کو درمیان کر لیں گے یہ کلیے جو اوپر کی طرف جا رہی ہیں ان کا درمیان کر لیں گے یہ دونوں طرف کی کلیے ساتھ میچ کر لیں گے اور یہ دیکھیں کافی کان آ رہا ہے دامن میں اور یہ نیک کی طرف بھی کافی کان ہے یہ دیکھیں اور میں اس کا بیک والا حصہ دکھاتی ہوں اس میں بالکل بھی کان نہیں ہے صرف فرنٹ والے حصے پر کان ہے بیک والے میں نہیں ہے دیکھیں یہ میں نے پریس کر کے بلکل سہر کیا ہوئے یہ بلکل نیچے سے ایک جیسا ہے اور اوپر سے بھی بلکل کنارے اس کے ساتھ میچ ہیں اگر بیک والے حصے بھی کان ہو تو اس کا نکالنے کا طریقہ بھی یہی ہوگا جو ہم فرنٹ والے کا نکالیں گے یہ جو ہمارا بارڈر ہے اس کا ہاف انچ اوپر کی طرف یا ایک انچ اوپر کی طرف ہم نشان لگا کر کٹنگ کریں گے یہ ڈائی انچ تین انچ کا ہمارا کان بن رہا ہے اب یہاں سے ہاف انچ کا اوپر کی طرف نشان لگا کر بارڈر کے ساتھ ساتھ ہم کٹنگ کریں گے دامن کو ایسے فلا لیں گے بارڈر سے اوپر کی طرف ہاف انچ کا کپڑا چھوڑ کر کٹنگ کرنی ہے ہم نے سیدھی کٹنگ نہیں کرنی جیسے ہمارا ٹیڑا یعنی کہ ریب میں بارڈر جا رہا ہے ویسے ہم نے ہاف انچ کا کپڑا چھوڑ کر کٹنگ کر لینی ہے یہ ہم نے بارڈر کو الگ کر لیا اب یہ شیلڈ کے اس کو بلکل سیٹ کر کے رکھ لیں گے اور یہاں تک ہمارا کان ہے یہاں سے بلکل ہم سیدھی کٹنگ کر لیں گے یہاں تک کان ہے یہاں سے بلکل سیدھی کٹنگ کر لیں گے یہ کان والا کپڑا یہاں سے نکال دیں گے یہ ہم نے نکال دیا یہ دیکھیں کہیں سے کم ہے کہیں سے زیادہ یہ جو کان تھا وہ ہم نے نکال دیا اب یہ بارڈر کیسے پکڑیں گے اور دامن کے اوپر رکھ کر ہم سلائی کر لیں گے اگر بارڈر آپ کا ڈیفرنٹ طریقے کا اوپر فول وغیرہ نہیں بنے ہوئے اگر آپ نے لمبائی کم کرنی ہے تو یہاں سے آپ کپڑا نکال دیں اور بارڈر کو ساتھ جوائن کر دیں تو آپ کی لمبائی کم ہو جائے گی ہاف اینچ کا کپڑا جو ہم نے چھوڑا تھا وہ ہی ہم نے سلائی کر دینا ہے اب یہ سلائی کو اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف کر کے جیسے آپ کو اچھا لگے کنارے پر سلائی لگا لیں گے ہم نے کنارے پر سلائی لگا لیں گے ہم نے کنارے پر سلائی لگا لیں گے سیڈی لیس بھی لگا سکتے ہیں یا ویسے کوئی بھی ڈیزین بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بارڈر ہمارا ساتھ جوائن ہو گیا اور بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا پھولوں کے ساتھ پھول میچ ہو گئے نہیں پتہ چل رہا نیچے سے تو ہم نے بلکل دیکھے کان نکال لیا بلکل ہمارا برابر ہو گیا اب میں آپ کو اوپر سے بتاؤں گی کیسے ہم سیٹ کریں گے اگر آپ کی لمبائی پوری ہے آپ اوپر سے کٹنگ نہیں کرنا چاہتے اور آپ کان بھی نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ طریقہ یوز کرنا ہے بلکل ایسے سیٹ کر کے رکھ لینا ہے اور اپنے تیرے کا ناب کر لینا ہے آپ نے اپنے تیرے کا ناب کر کے ناب کر کے ایسے نشان لگا لینا ہے یہ ساڑھے ساتھ میں تیرے کا نشان لگاؤں گی ایسے اس طرح میں آپ کو بتانے کیلئے لگا رہی ہوں میں ایسے کٹنگ نہیں کرنے اور ایسے سیدھی لین لگا لیں گے اب یہ کندے کی کٹنگ کے لیے سیدھا نشان لگا لیں گے یہ کندے کا ناب کر لیا ہم نے اوپر سے صرف ہم یہ تھوڑا سا سیدھا کر لیں گے صرف ہمارے تیروں کی اسلائی تک جہاں تک ہم نے ساڑھے ساتھ کا نشان لگایا تھا ہمارے تیرے بن رہے ہیں وہاں تک ہم ایسے سیدھا کر لیں گے یعنی کہ کوئی جوڑ وغیرہ جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے ہماری لمبائی پوری ہو جائے گی یہ ویسے ہی کٹنگ میں نکل جائے گا اور میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گی اگر آپ کی لمبائی زیادہ ہے آپ تھوڑی سی کم کرنا چاہتے ہیں جیسے میری لمبائی شیلٹ کی زیادہ ہے میں کم کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آج کل کم چل رہی ہے آپ جو میں نے کہاں نکالا تھا وہاں سے بھی کپڑا بارڈر سے نکال سکتے ہیں میں وہاں سے نہیں نکالا میں اوپر کی طرف سے نکالوں گی تھوڑا سا ایسے بیک والے حصے کو بھی سیٹ کر کے رکھ لیں گے اور فرینٹ والا حصہ اس کے اوپر بلکل ایسے شیلٹ کو بلکل سیٹ کر کے رکھ لیں گے سب سے پہلے ہم لمبائی کا ناب کریں گے نیچے سلائی کا تھوڑا سا چھوڑ کر اوپر جتنی آپ نے لمبائی رکھنی ہے اتنا نشان لگا کر کٹنگ کر دیں میں نے اٹھتیس رکھنی ہے ایک ہنچ میں نے سلائی کا چھوڑا تھا سینتیس میں نے تیار رکھنی ہے ایسے ہمیں کندے کا نشان لگا لوں گی اور اوپر سے اس کو سیدھا ایسے کٹنگ کر دوں گی ایسے ہمارا کان بھی نکل جائے گا اور ہماری لمبائی بھی کم ہو جائے گی نیچے ہم ویسے ہی اپنے سوڑ کی پورے کی کٹنگ کر لیں گے اپنے شیلٹ کے مطابق یہ میں نے کٹنگ کر لی یہ دیکھیں بلکل بھی پتا نہیں چل رہا فولوں کے ساتھ فول میچ ہو گئے ایسے ہی کان ہمارا نکل گیا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو کمینس کر کے ضرور بتانا اور اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ